اینڈیا کرائیم نیوز دیکھ رہے درشکوں کا ہم سواگت کرتے ہیں بھارت پاک راشتری سیما چکری پوشٹ پر پاکستانی ڈرون دیکھا گیا ڈرون کو دیکھے جانے کے بعد جوانوں نے فیرنگ کی اور روشنی والے گولے داگی جس کے بعد ڈرون واپس چلا گیا اس کے بعد بی ایس اف کے جوانوں نے پولیس کے سہوک کے ساتھ سیما ورطی علاقے میں سرچ ابھیان چلایا مگر خبر چلانے تک پولیس کے ہاتھ کوئی بھی سندگ وستو ہاتھ نہیں لگی ڈی آئی جی پر بھاکر جوشی نے بتایا کہ گترات کو اکت پوشٹ پر تینات اٹھاون بٹالین کے جوانوں نے ڈرون کی آواز کو سنا جس کے بعد حرکت میں آتے ہی جوانوں نے فائرنگ کرنی شروع کر دی اس کے ساتھ ہی روشنی والی گولے بھی داگے گئے انہوں نے بتایا کہ ڈرون پر قریب اٹھالیس گولیاں داگی گئیں جبکہ دس کے قریب روشنی والے گولے داگے گئے جس کے بعد ڈرون واپس پاک پر چلا گیا گھٹنا کے بعد پولیس کے سہوک سے علاقے کو پوری طرح سے گھیر لیا اور سرچ آپریشن چلایا گیا انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ یدی کوئی سندگت قطیودی دکھے تو اس کی سوچنا ترنت پولیس یا بی ایس ایف کو دی جائے انہوں نے کہا کہ بی ایس ایف اور پولیس گاؤں کے لوگوں کے ساتھ ہے یدی کوئی سندگت قطیودی کے بارے میں سوچنا دیتا ہے تو اس کا نام گپت رکھا جائے گا اس کے ساتھ ہی صحیح سوچنا دینے والے کو ایک لاح کا انعام بھی دیا جائے گا سکھنام سنگھ اور کلدیب سنگھ ہیپی کی خاص ریپورٹ دیکھتے رہیں انڈیا کرائم نیوز ملتے ہیں اگلی خبر کے ساتھ دھنیواد ہاں کل رات کو نو بچ کے چالیس منٹ پر چونترہ بی او پی اس سے ڈرون ہمارے جوان نے جو سیما پر تینات تھا اس نے آتے ہوئے دیکھا اور اس نے ترنت اس کو فائر سے انگیز کرا یہ ڈرون بھارتی سیما میں داخل ہو گیا اور اس کے بعد نو بچ کے پچپن میڈنٹ پر تقریباً اسے چکری جو بی او پی ہے وہاں سے اس کو دوبارہ جاتے ہوئے دیکھا تو دوبارہ بھی اس پہ کافی مہاترہ میں فائر کرا گیا ٹوٹل چھپن راؤنڈ اس ڈرون کے اوپر فائر کرے گئے اور چودہ روشنی کرنے والے بم چلائے گئے اور ترنت ہمارے علاقے میں موٹر سائیکل تھے پیٹرولنگ، فوٹ پیٹرولنگ، ویکل پیٹرولنگ سب لگے ہوئے تھے، تینات تھے اور باقی بھی فورسز بھیجی تو رات سے ہی لگاتار اس میں سرچ آپریشن چل رہا ہے وہ سارا اکھٹا کرا جا رہا ہے لوگوں سے بات کری جاری ہے کہ کہاں پر انہوں نے کیا مومنٹ دیکھا یا ان کے پاس کوئی انفورمیشن ہے تو ہمیں بی ایس ایف کو یا پولیس کو پنجاب پولیس کو بتائیں تاکہ جو بھی بدماش رہے ہیں اس کاروائی میں بلانے میں ڈرون کو ان کو پکڑا جا سکے اور قانونی ایکشن لیا جا سکے جنرلی جب جو بھی ڈرون آتے ہیں دو تین چار منٹ کے لیے آتے تھے کئی بار تو وہ بورڈر سے ہی جب فائر ہوتا ہے کیونکہ اس کو چلانے والے نزدیک ہی آئی وی کے بیٹھے رہتے ہیں تو کئی بار وہ واپس کر دیتے ہیں پر یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے جس میں تیرہ چودہ منٹ تک یہ انڈین بھار تیسی ماں کے اندر رہا ہے تو اس سے پرتیت ہوتا ہے کہ جو بھی ایجنسیز اس میں پاکستان کی انوالو ہیں اسمگلرز انوالو ہیں انہوں نے بڑے والے ڈرون اور یوز کرنے شروع کریں جن کی بیٹری شمتہ زیادہ رہتی ہے جس سے ڈرگز یا تیار زیادہ ماترہ میں لائے جا سکتا بی ایس ایف نے جو ہمارے سیمان تمکھیا لے جالندر میں وہاں سے ایک لاکھ روپے ریوارڈ کا اناؤنس کا رکھا ہے جو بھی ریسیور کو یا اس ڈرون کو مار گرانے میں ہیلپ کرے گا اسے ایک لاکھ روپے ترنت دیا جائے گا اور اس کا نام بھی کسی کو نہیں بتایا جائے گا ایڈینٹیٹی کو چھپا کے رکھا جائے گا اس کے علاوہ لگاتار سیما پر جتنے بھی گاؤں ہیں ان کے سرپنچوں کے ساتھ اور جو بھی پرومیننٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کری جا رہی ہے ڈی ایم صاحب ہیں جو گرداسپور کے وہ بھی لگاتار اس تندر میں میٹنگ کر رہے ہیں اور لوگوں میں جاگرتی اویرنیس لارہے ہیں کہ آپ کوئی بھی سسپیسیس مومنٹ دیکھتے ہو ڈرون کی آواز سنتے ہو کیونکہ ہر جگہ فورس یا پولیس نہیں ہو سکتی تو عام جنتہ کا اس ابھیان میں جڑنا بہت جرور ہے انڈیا کرائیم نیوز جرم کے قلاب جنگ آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا کرائیم نیوز